مقدس پالوس رسول کا تموتیس کے نام کا دوسرا خط یعنی دوسرا تموتیس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی گیارویں آیت سے لے کر تیرویں آیات کے آخر تک آج کی تلاوت کی جائے گی نئے اہدنامہ میں سے مقدس پالوس رسول کا تموتیس کے نام کا دوسرا خط یعنی دوسرا تموتیس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی گیارویں آیت سے لے کر اس کی تیرویں آیات کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی با کلام میں یوں مرکوم ہے یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جییں گے بھی اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا خدا ان کے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کی برکت کا باعث ہو آمین میرے عزیزو نیا سال نئے اہد نئی تجدید نئی سوچیں یہ ہر سال کے آگاز میں ہم اپنی زندگی کے لیے رکھتے ہیں لیکن جیسے ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ نئے گولز کو سیٹ کرتے ہیں یاد رکھیں کہ ہر نیا دن جو ہماری زندگی میں آتا ہے ہر نئے دن میں ہر نئے مہینے میں اور ہر نئے سال میں خداون ہماری زندگی کے لیے نئے وعدے رکھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ہمیں وارننگ بھی دیتا ہے وہ ہمیں تنبی بھی کرتا ہے کہ ہمیں کن کن کاموں کو کیسے کیسے سرانجام دینا ہے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا نئے اہدنامہ کے اندر تین خطوط چکے نئے اہدنامہ کا جتنا بھی حصہ جو تعلیمی حصہ ہے ڈاکٹرنل پارٹ جو ہے وہ خطوط پر مشتمل ہے جس میں مقدس پالوس رسول کے خطوط یونہ رسول اور اسی طرح پترس رسول کے خطوط ہیں جو انہوں نے کلیسیاؤں کو اور پترس اور پالوس رسول نے تین خطوط ایسے ہیں جو کے پاس مانوں کو پادریوں کو لکھے جو کلیسیاؤں میں خدمت سر انجام دے رہے تھے اور نئے اہدنامہ کے اندر تین ایسے خطوط ہیں جنہیں ہم پاسبانی خطوط کہتے ہیں جو کہ تموتیس کا پہلا اور دوسرا خط اور اسی طرح تیسرا جو خط ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں وہ تیتس کا خط ہے تین خطوط ہیں تموتیس کے دو اور ایک تیتس کا خط جسے پاسبانی خطوط کہا جاتا ہے اور یہ خط مقدس پالوس رسول نے تموتیس کو اور تیتس کو لکھے جو خداون کی خدمت کو سر انجام دے رہے تھے وہ جو پہلے اس کے ساتھی تھے اب وہ کلیسیاؤں میں خدمت کر رہے ہیں تو مقدس پالوس رسول اس خط کا آغاز جب کرتے ہیں تو وہ اس خط کا آغاز فضل رحم اور اتمنان کے الفاظ سے کرتے ہیں جب ہم اس نئے سال کے آغاز پر کھڑے ہیں تو خداون بھی ہم پر اپنے فضل کو اپنے رحم کو اور ہماری زندگی میں وہ اپنے اتمنان کو برنا چاہتا ہے اگر ہم اس سال کے آغاز میں بہت سارے نئے گولز سیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ خداون اگر تیرا فضل ہو تو ایسا ہو اور اگر ہم خداون سے اپنے لئے کچھ بڑا مانگ رہے ہیں تو ہمیں خداون سے یہ کہنا ہے کہ خداون اپنا رحم کر اپنا فضل کر اور مجھے یہ سب کچھ بخش دے اور اس کے ساتھ اگر ہم گزشتہ سال میں پریشان رہے اور اب بھی پریشان ہیں تو ہمیں خداون سے یہ کہنا ہے کہ خداون تو اپنا اتمنان میری زندگی کے اندر بھر دے مقدس پالوس رسول اپنے خطوط کا آغاز فضل رحم اور اتمنان کے الفاظ سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ پڑھنے یا سننے والوں کی حوصلہ فضائی ہو سکے ہم ایک سال کو گزارنے کے بعد اب جب نئے سال میں آ چکے اور داخل ہو چکے ہیں تو میرے عزیزو خداون بھی اپنے وعدوں کو ہمیں بخستا ہے تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ کلام میں جیسے لیے کہا کہ جس کو وہ بیٹا بنا لیتا ہے وہ اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے جو ڈالی پھل نہیں لاتی اس میں ہے جب وہ قائم بھی ہے پھل نہیں لاتی تو کلام میں لکھا ہے وہ اسے چھانٹتا ہے تاکہ کیا کرے اور زیادہ پھل لائے چھانٹنے کا مطلب ہرگز بھی نفرت کرنا نہیں بلکہ چھانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ خداون خدا اس سے پیار کرتا ہے خداون نئے سال میں جب ہمارے لیے بہت سارے وعدے رکھتا ہے تو خداون تمبی بھی ہمیں کرتا ہے اور وہ کرے گا اگر ہم اس کی تمبی کو ناچیز جانیں گے تو پھر ہم حلاک ہوں گے لیکن وہ بچہ جو تمبی کو ناچیز نہیں جانتا اپنے باپ یا اپنے ماں کی تمبی کو ناچیز نہیں جانتا بلکہ اس کی مطابق اپنی زندگی کو درست کرتا ہے وہ برکت پاتا ہے اور تموتیس کا دوسرا خات اس کا دوسرا باپ اور اس کی تیرہویں آیت جو ہماری آج کی بین آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادہ رہے گا کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا جب ہم تیرہویں آیت پر گوھر کرتے ہیں اس سے پہلے بارویں آیت پر لکھا ہے جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے دکھ سہیں گے تو کیا کریں گے اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے جب ہم گزشتہ سال کی بات کریں تو بہت سے دکھ بہت سے پریشانیوں کا سامنا ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو رہا جس میں کرونا جیسی وبا تھی اور اس وبا نے ہمیں بہت پریشان کیے رکھا گھر سے باہر جانا چیزیں خریدنا چیزوں کو اپنے لئے آسل کرنا پریشانی تھی کھانا ضروری تھا لیکن جب باہر جا کر چیزوں کو خریدنا ہم چاہتے تھے تو ڈر لگتا تھا کہ کئی سمان کے ساتھ وائرس جاہولہ کرنا آجائے لیکن میرے جیزوں جب ہم خداون کے لوگ ہوتے ہوئے اس میں رہتے ہوئے تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں تو خداون خدا ہمیں برکت بھی دیتا ہے اس کا وعدہ بھی ساتھ موجود ہے کہ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے یہ آیت کسی بھی وبا کے بارے میں بات نہیں کر رہی یہ آیت کسی بھی ہماری شخصی تجربے کی بات نہیں کر رہی جو ہم اپنی زندگی میں پریشانیاں برداشت کرتے ہیں بلکہ یہ آیت خدا کے لیے پریشانیاں برداشت کرنے کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ جب ہم خداون کے لوگ ہوتے ہوئے دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں تو خداون خدا ہمیں بادشاہی کا وعدہ بھی بخشتا ہے اور خداون کے کلام میں ہمیں ایوب نبی کی خوبصورت بات ملتی ہے میرے سب دیکھئے گا ایوب نبی کی کتاب اور اس کا چودوہ باب اور اس کی پہلی آیت ایوب کی کتاب اور اس کا چودوہ باب اور اس کی پہلی آیت چودوہ باب کی پہلی آیت خداون کے کلام میں یہ لکھا ہے چودویں باب کی پہلی آیت میں انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے کلام میں لکھا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے وہ دکھ سے کیا ہے وہ دکھ سے بھرا ہوا ہے اور یہ دکھ کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں جب ہوا نے اور آدم نے گناہ کیا تو خداون نے یہ سزا عورت کو دی کہ وہ دل سے بچہ جنے گی اور زبور نویس دعود زبور اکاون میں اس بات کو بیان کرتے اور ہم اسے گاتے بھی ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پنجابی میں کہ میں بدی کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی مینو وچ گناہ دے جمعہ میری مائی یہ پریشانیاں اور یہ تکالیف یہ مصیبتیں کیوں ہماری زندگی میں آتی ہیں کیونکہ گناہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ سے چھٹکارہ پالیں اگر گناہ ہمارے بدن سے نکل جائے تو پھر میرے زیزوں ہم دکھوں اور تکلیفوں سے بھی ازاد ہو جائیں گے ایوب نبی نے جب اس کے بچے سارے بچے ایک ہی دن میں مر گئے اس کا مال مویشی سب کچھ تباہو برباد ہو گیا تو اس نے اس بات کو جانا جبکہ اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ تو خداون کی تکفیر کر اب اتنے دکھ تو آگئے اب دکھوں کی کونسی کمیتری زندگی میں رہ گئی اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں بچوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ خداون نے دیا خداون نے لے لیا اس کا نام مبارک اگر ہم خداون میں ہیں تو اگر دکھ بھی ہماری زندگی بھی آ جاتے ہیں تو ہمیں انہیں جوان مردی سے برداشت کرنا ہے کیونکہ جب ہم دکھوں کو مسیح میں رہتے ہوئے برداشت کرتے ہیں تو دکھ برداشت کرنے والوں کے لیے خوبصورت انعام بھی رکھا ہے اور وہ انعام خداون کے کلام میں لکھا ہے دوسرے باپ کی باروی آیت میں کہ اگر ہم اس کے ساتھ دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے بادشاہی دکھ کے بغیر مل نہیں سکتی کلام میں لکھا ہے مسیح سنے جب سلیب کا دکھ سا مسیح سنے جب سلیب پر جان دی تو کلام میں لکھا ہے کہ باپ نے اسے بڑا سر بلند کیا اسے وہ نام بکھا جو سب ناموں سے آلہ ہے اور بادشاہی کی بات جو اسے دی کہ وہ باپ کے دہانی طرف موجود ہے اور لکھا ہے کہ اسے وہ نام بکھا جو سب ناموں سے آلہ ہے اور بادشاہی کی بات یہ ہے کہ ہر ایک گٹنا اس کے سامنے جھکے گا ہر ایک اٹھنا کیا کرے گا اس کے سامنے یہ سب کچھ دکھوں میں سے گزر کر مسیح یسو کو آسل ہوا اور مسیح یسو کے دکھ ہمیں بادشاہی کے وارش تہراتے ہیں آج جب ہم مسیح یسو کی صلیب پر ایمان لاتے ہیں آج جب ہم اس صلیب پر جان دینے والے خون بہانے والے مسیح کا نام لے کر خدا باب کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں قبول کرتا ہے اور یونہ کی جیل اور اس کا تیسرا باب اور اس کی تیسری آیت پہ لگا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بکس دیا تاکہ جو کوئی کیا کرے اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ میشہ کی زندگی پائے اور یہ ایمان لانا کیا ہے کہ دل سے مانے اقرار مو سے کرے کہ یسو مسیح میرے لیے مرا اس نے دکھ برداش کیے آج دنیا میں ایسے بہت سے فرقے اور ایسے بہت سے مذاب ہیں جب ان کے رہنماؤں نے دکھ برداش کیے تو وہ سالوں سے صدیوں سے وہ ان کے لیے روتے اور ماتم کرتے آتے ہیں لیکن میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ میرے اور آپ کے نجات دندہ مسیح سنیں جو دکھ سہے جو دکھ برداش کیے ان دکھوں کے باعث ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث تہرتے ہیں ہم اسمانی بادشاہی کے وارث تہرتے ہیں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ اگر ہم دکھ سہیں گے تو ہم بادشاہی کے وارث ہوں گے اگر مسیح کا روح ہم میں ہے اور ہم مسیح میں رہتے ہوئے مسیح کے لیے دکھ برداش کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی اور خوشائن بات ہے کہ ہم نے مسیح کے لیے دکھ برداش کیے اکثر اوقات ہم کوئی شرارت کر لیتے ہیں اکثر اوقات ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے اور ہمیں پولیس پکڑ کر لے جائے تو ہمارا سب سے بڑا جو عذر ہے وہ یہ کہ چونکہ ہم مسیح ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے ہمارے درمیان بھائی پرویز موجود ہیں بڑی دیر سے آرمی میں جاب کر رہے ہیں ان کے بچے بڑے اچھے اداروں میں سکولز میں پڑھ رہے ہیں کھل رات بھی میں ان کے بیٹے کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ کبھی ایسا سامنے نہیں ہوا کہ مسیح ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اگر تو ہمیں خدا کا روح ہے اور اگر ہم نے مسیح کی گواہی دیتے ہوئے دکھ برداشت کیے تو پھر میرے عزیزو پریشان نہ ہو ہمارے لیے بادشاہی کا وعدہ بھی ہے اور گزشتہ سال میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کیلئے دکھ برداشت کیے بہت سے لوگ ہیں جو چرچ میں آنا چاہتے تھے ان کے کام سے انہیں چھوٹی نہیں ملی انہوں نے کہا ہم اپنا کام چھوڑیں گے لیکن ہم خدا ان کے گھر میں جائیں گے وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے پیشے میں مسیح ہونے کے ناتے سے بہت پیچھے رکھا گیا کہ یہ مسیح کا نام لیتے ہیں انہیں بہت سے دھمکیاں دی گئیں انہیں بہت ساری چیزیں پیش کی گئیں کہ اگر آپ ایسا کر لیں تو آپ کو یہ مل جائے گا آپ صرف انکار کر دیں لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا اور جو کوئی مسیح کے لیے دکھ سہتا ہے کلام میں جب وعدہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تنبیح بھی ہے اگر دکھ ہیں تو ان کے ساتھ بادشاہی ہے اور جب ہم بارویں آیت کے اگلے عصے میں آتے ہیں تو تنبیح ہے وارننگ بھی ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دکھ پرداشت ہی نہیں کرتے نام بتانے کی باری آئے نام ہی مکسہ بتا دینا ہے مسیحی نام نہیں بتاتے یا گوائی دینے کی بات آئے کرسمس کیوں مناتے ہیں عیر قیامت مسیح کیوں مناتے ہیں روزے کیا ہے ہم ایسی باتوں کو بتانے سے ڈرتے کہ مجھے پرسی کیوشن کا دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے مسیحی نے کہا کہ اگر ہم اس کے ساتھ دکھ سہیں گے اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ایک وارننگ بھی موجود ہے اور وہ یہ کہ اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا اگر ہم انکار کریں گے تو وہ بھی کیا کرے گا ہمارا آج بہت سارے لوگ ہیں جو کھلا مکھلا یسو مسیح کا انکار کرتے ہیں یہودہ کے خط میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں سے ایسے شخصوں سے کنارہ کرو جو مسیح کی الویت کا انکار کرتے ہیں وہ مسیح کو ایک نبی تو مانتے ہیں وہ مسیح کو ایک آدمی ایک انسان تو مانتے ہیں لیکن خدا نہیں مانتے مسیح اسو کامل انسان اور کامل خدا ہیں بہت سے لوگ ایسی جماعتوں کا ایسے لوگوں کی رفاقت کا حصہ بن جاتے ہیں جو مسیح کا انکار کرتے ہیں اور ہم سمجھتے نہیں کہ ہم ایسی جماعت کا حصہ بنیں ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں انکار کرے لیکن جب ہم ایسی عبادات میں ایسے لوگوں کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں تو اصل میں ہم مسیح اسو کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں ایسی جھوٹی جماعتوں میں جانا ان کی وعدات میں شریک ہونا جو مسیح کی الہیت تسلیس کا مسیح یسو کے قواری سے مجسم ہو کر آنے کا انکار کرتے ہیں وہ مسیح یسو کی صلیبی موت اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں ہمارا میل ملا جب ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے رسم و رواج جب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اصل میں ہم بھی مسیح یسو کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اکثر ہم اپنی روح کو کھونا نہیں چاہتے ہم اپنے تعلق کو ہم اپنی دوستی کو کھونا نہیں چاہتے لیکن مسیح کو کھو دیتے ہیں پہلا شہی جو مسیحیت میں پہلا شہی تھا ستفنس جب ہم اس کا واقعہ امال کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں تو ستفنس جو ہے خدا ان کے کلاب میں لگا ہے کہ وہ مسیح یسو کے بارے میں بتا رہا ہے وہ ایک واز کر رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ گسے میں آگئے اور انہوں نے اسے سنگسار کرنے کے لیے پتھر اٹھا لیے کلاب میں لکھا ہے امال کی کتاب اس کے ساتھویں باب میں اور اس کی چوونویں آیت میں جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے کیا کرنے لگے اس پر؟ دانت پیسنے لگے گسہ آ رہا ہے گسہ کر رہے ہیں کہ یہ انکار کیوں نہیں کر رہا؟ یہ یسو کا نام بار بار کیوں لے رہا ہے؟ مگر لکھا کہ سفنس نے کیا کیا؟ اس نے رول قدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسو کو خدا کی دانی طرف کھڑے دیکھ کر کہا دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دانی طرف کھڑا دیکھتا ہوں مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر کلام لکھا ہے اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اسو سنگسار کرنے لگے اور گواہوں نے اپنے کپڑے سہول نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیئے اور لکھا کہ یہ سفنس کو سنگسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداون یسو میری روح کو قبول کر یہودیوں کے اعتراض تھا کہ یہ یسو کو خداون کیوں کہتا ہے؟ خدا کا بیٹا کیوں کہتا ہے؟ اور آج بھی ہمارے بیچ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں خوابمین کو جب وہ ایسے لوگوں میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کا جب اختتام کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں سب کچھ مانگتے ہیں تیری نام سے سب کچھ یہ نہیں کہتے ہیں کہ سب کچھ مانگتے ہیں یہ سمسی کے نام سے خداون یہ سمسی کے نام سے سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا ونیس سمسی کے نام سے غیر اقوام میں جب ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا اور یہ انکار کلام میں لکھا ہے وہ کب ہمارا انکار کرے گا مطیق انجیل اس کے ساتھ و باب کی تیسوی آیت ملکہ آپ گھر پر جا کر اس کو پڑھئے گا کہ جب تخت عدالت لگا ہوگا تو بہت سے لوگ آئیں گے وہ بتائیں گے عدالت انکار کرے گا اور کہے گا کہ اے بدکارو میری نظروں سے دور چلے جاؤ میری تم سے واقفیت نہیں میری تم سے کیا نہیں واقفیت نہیں کیونکہ وہ وقت تھا جب ہم نے اس کی گواہی دینی تھی ہم نے اس کی گواہی نہیں دی اور ہم نے اس کا انکار کیا اگر ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اس کے ساتھ دکھ سہتے ہیں تو دنیا تو ہمیں برا سمجھتی ہے لیکن کلام یہ لکھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بادشاہ ہی کریں گے اور اگر ہم انکار کریں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھی ہمارا انکار کرے گا صفنس نے انکار نہیں کیا اس نے کہا کہ میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو باپ کے دینی طرف کھڑا دیکھتا ہوں کلام میں لکھا ہے کھڑا دیکھتا ہوں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے ہم دوراتے ہیں وہ جو رسولوں کے عقیدہ اس میں کہتے ہیں کہ باپ کے دانی طرف جا بیٹھا لیکن وہ لوگ جو یسو کا انکار نہیں کرتے وہ لوگ جو جان دینے تک وفدہ رہتے ہیں وہ لوگ جو دکھوں کا سامنا کرتے ہیں میرا یہ ایمان ہے اور کلام یہ بیان کرتا ہے جیسا صفنس نے دیکھا کہ بیٹا یعنی اسمسی باپ کے دانی طرف اس کا بیٹھ کر انتظار نہیں کرتا بلکہ کھڑے ہو کر اس سے بادشاہی میں خوش آمدید کہتا ہے آج میرے جیزو اس نئے سال کے آغاز میں میں آپ سے ہی کہنا چاہوں گا کہ خداوند نے اس سال میں آپ کے لئے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں اس کے وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہونے والے ہیں اس کے وعدے ہماری زندگیوں میں پورے ہونے والے ہیں لیکن تب ہوں گے جب ہم اس کے لئے دکھ سہیں گے جب ہم اس کے لئے اپنی نیل کو چھوڑنے والے ہوں گے جب ہم اس کے لئے اپنے آرام کو ترک کرنے والے ہوں گے یہ سب کچھ جب ہم خداوند کیلئے کریں گے تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے اور اس سے پہلے یہ لکھا ہے گیارویں آیت میں کہ یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے جب ہم کیا ہو اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی کلام میں یہ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ مردے جو خداوند میں سوتے ہیں بے شک وہ اپنی محنتوں سے محنتیں جو ایمان میں قائم رہنے کلیروں نے کی کلام میں لکھا ہے کہ بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے وہ محنتیں وہ دکھ وہ پریشانیاں جو مسیح کا نام لیتے ہوئے انہیں برداشت کرنی پڑی وہ مردے جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں اور گیارویں آیت میں لکھا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی بہت سی قبروں پر ایسے قطبے اور ایسی آیات مدرج ہوتی ہیں میں اچھی کشتی لڑ چکا زندگی پر گوھر کریں ساری زندگی شراب میں پی لی ساری زندگی اپنی مرضی کی لیکن قبروں پر بڑی آیت اور صریب لگانے کا شوق ہوتا ہے کہ میں نے اچھی کشتی لڑی یہ کشتی مر کر نہیں لڑی جاتی یہ موت کی کشتی نہیں یہ زندگی کی کشتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے کس قدر زیادہ ایمان کی زندگی بسر کی کس قدر زیادہ ہم نے ایمان میں رہتے ہوئے دکھ سہے اگر تو دکھ سہے ہیں تو ہم بات شہی کریں گے تیرہی آیت میں لکھا ہے قدامن یہ کہتا ہے اپنے کلام میں کہ اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو وہ پھر بھی وفادار رہے گا وہ وفادار اس لیے رہے گا کیونکہ وہ انسان نہیں اس نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا میں کبھی اپنی بات سے ہٹوں گا نہیں میں پھروں گا نہیں جو کچھ اس نے کہا وہ ہمارے لیے کرتا ہے اور کب کرتا ہے جب ہم اس کے ساتھ دکھ سہتے ہیں ایوب نبی اس کے بچے مر گئے مال مویشی گھر بار تباہ و برباد ہو گیا لیکن جب ہم اس کی کتاب کے آخری باب کے اندر دیکھتے ہیں تو قرام میں لکھا ہے کہ خداون نے اس سے بحال کیا اور وہ برکتے جو پہلے اس کے پاس تھی خداون نے اس سے بڑھ کر اس سے برکتے دی مال مویشی پہلے سے بڑھ کر اولاد اس سے بھی زیادہ دی اور یہ کیوں ہوا کیونکہ اس نے سب دکھوں کو خداون میں رہتے ہوئے برداشت کیا نئے سال کے آگاز میں ہمارے بہت سے مقاصد ہیں اور ہوں گے لیکن میرے عزیزوں میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسیح میں رہتے ہوئے دکھوں کو برداشت کرنا سیکھیں جو خداون میں رہتے ہوئے دکھ برداشت کرنا نہیں جانتا وہ کبھی بھی بادشاہی کا وارث نہیں بن سکتا بادشاہی آصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہاں نجات ہمیں گھر پر بیٹھے بڑے آرام سے زبان سے کہہ کر مل گئی لیکن بادشاہی کے لیے ہمیں کشتی کرنا پڑے گی بادشاہی کے لیے ہمیں میند کرنا پڑے گی اور تو موتیسی کے خاطبے مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ اب میرے کوچ کا وقت آ پہنچا اب میں قربان ہو رہا ہوں میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا اور مقدس پالوس رسول کا یہ کہنا ہے کرنتس کے خاطبے میں کہتے ہیں یا ہماری زندگی میں کوئی چیز ہمیں اس نشان سے پیچھے تو نہیں اٹھاتی اگر ایسا ہے تو میرے عزیزو ہمیں خداون کے زور میں آنے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خداون میں تیرے وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا وہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اے خداون میں پریشانیاں مصیبتیں مرداشت کرنے کے لیے تیار ہوں اے خداون تو مجھے تنبیہ کرے تو یہ میرے سر پر روگن ہوگا اگر ہماری سوچ ایسی ہے مسیح میں رہتے ہوئے اگر ہمارا ایمان ایسا ہے تو میرے عزیزو ہم بابرکت ہیں لیکن اگر ہم برداشت مصیبتیں برداشت کے نکلی تیار نہیں تو دوزار اکیس کے بعد تین ازار اکیس بھی آ جائے ہم زندہ ہوں ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ بے شک مسیح میں رہتے ہوئے بہت سی برکتے بھی ہیں لیکن جب تک ایک ایماندار مسیبتوں میں سے نہیں گزرتا اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا مسیبتوں کے لیے اپنی زندگی میں تیار رہے ہیں گزشتہ سال میں اپنی بڑی مسیبتوں کا سامنا کیا لیکن شاید شاید کوئی ایسا وقت بھی ہماری زندگی میں آئے کہ جب ہم پر پابندی لگا جی جائے کہ خبردار آپ نے یسو کا نام نہیں لینا ہم نے پھر بھی اس کا نام لینا ہے اگر ہم مسیبتیں پرداشت کریں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے خدا ودہ میں اس کلام کی وسیلہ سے برکت دے اور ہم یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کی بادشاہی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں بہت شکریہ